سلام اسنون آداب نوری کرمی یوٹیوب چینل کے پروگرام روبرو میں آج ہم حاضر ہیں ملک ہندوستان کے صبح مہاراشتہ کے ایک تاریخی شہر اورنگاباد میں یہ شہر مختلف اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے مغلیہ حکومت کا پایا تخت رہنے والا یہ تاریخی شہر اردو ادب میں اپنی خدمات کے باب میں جانا جاتا ہے بلکہ بعض محققین نے اسے دروازوں کا شہر بھی قرار دیا ہے اور ملک امبر نے اپنے فن تعمیر کی دلچسپی کے باعث اس شہر کو بڑا ہی حسین اور خوبصورت بنایا ہے اسی لئے مہاراشت گورنمنٹ نے اسے ٹوریشٹ کیپٹل قرار دیا ہے اسی شہر کے ہنہار اور فعال رکن بلکہ شہر کے پہلے آئیس آفیسر آلی جناب محترم محمد نوہ صدی کی صاحب کیا آج ہم آپ کو روبرو کروانا چاہتے ہیں سر نے اس سال یوپیسی اگزام کو کریک کیا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرتے ہوئے سر فی الحال اسٹوڈنس کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اسی گرز سے آج ہم سر کے ساتھ حاضر ہیں اور کچھ سوالات کے ذریعے سے اسٹوڈنس کو مزید استفادے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں سواگت ہے سر کا محمد نوہ صدی کی صاحب ہم اپنے درشکوں کے لئے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کیا رہا ہے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ نے کس طرح یوپی ایسی اگزام دینے کا ذہن بنایا تھا جی بہت شکریہ جتنے بھی ہمارے بیورز ہیں سب کو میرا آداب اور عید مبارک کیونکہ ابھی عید کا اوکیشن ہے میرا نام نوہ صدیقی ہے میری عمر جو ہے ستائیس سال ہے میں اورنگاباد سے ہوں مہاراشتہ سے ہی اور اس سال جو یوپی ایسی کا امتحان نتیجہ آیا ہے اس میں میرا 326 رینک ہے علم دللہ میں نے 326 رینک سکور کیا ہے جو ہے تو سکور کیا ہے لایا ہے اور یہ میرا فیفت اٹیمٹ تھا اور میرا فرسٹ انٹیو تھا ٹھیک ہے تو یہ چند میری بھی فیلحال جو میرے ابھی یوپی ایسی سے متعلق جو ڈیٹیل سے یہ وہ ہے اب میرا جو خاندانی پس منظر رہا ہے میں ایک بزنس فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں میرے والی صاحب ٹیچر ہیں میری والدہ جو ہے ہوم میکر ہے اور میرے چاچا اور جتنی بھی حضرات ہیں یہ سب تاجر پیشا ہے ہمارا جو میں بیکری کا بزنس ہے اور انگباد میں جو کیا بھی میرے بڑے بھائی سب سمالتے ہیں اور یوپی ایسی یا گورنمنٹ جوب سے ہمارا کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا ہے میرے خاندان میں میرے ددیحال میں اور میرے ننیحال میں ہی بالخصوص گورنمنٹ جوب پر یا گورنمنٹ ایگزیم کی تیاری کرنے والا کوئی نہیں رہا ہے اس بیگراؤنڈ سے ہونے کے باوجود بھی جب میں نے گیجویشن کمپلیٹ کیا میرا سکولنگ جو ہے اورنگا باز سے ہی ہوا ہے میں نے تل کے جی ٹو بی ٹیک سب اورنگا باز سے کمپلیٹ کیا ہے سکولنگ میرا برانی نیشنل اردو پرائیمری اور ہائی سکول سے ہے پھر مولانا آزاد کولیج سے جو ہے ٹوالت ہے اس کے بعد جو ہے کیونس کولیج آف فود ٹیکنولوجی جو یہاں پر ہے مراتوڑا کریشی ویدیا پیٹ سے جو اسوسیئیٹڈ ہے اس سے میرا بی ٹیک کمپلیٹ ہوا ہے تو بی ٹیک کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی چھ مہینے کے بعد جب میں آلا گلا کا آپشنز ایکسپور کر رہا تھا کہ مجھے کریئر میں کیا کرنا چاہیے تو اس وقت پہلی بار سی سات مہینے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے والی صاحب نے یہ بات دالی کہ آپ یو بے سی کیوں نہیں کرتے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میں چاہتا تھا ایم بی اے کرنا انٹرنیشنل بزنس میں وہ بھی کینیڈا جا کر لیکن کسی سبب وہ نہیں ہو پایا تو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹھان لی کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور میں شروع سے زدی رہا ہوں اور یہ خاص بات تھی یہ ریکوائر تھا یو پی ایسی میں وہی میری صلاحیت کو اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے تو سات مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد 2011 اینڈ میں میں نے جو ہے یو پی ایسی کا ورڈ پہلی بار سنا تھا اور تب سے لے کر ابھی تک یعنی کہ لگ بک سات سال اس میں ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر یہ رہا ہے کہ وہ ورڈ نہ ہی اس لئے میں اس سے واقف ہوا بلکہ اس پروسس میں انوال ہوا اور اس پروسس کی تروں ماشاءاللہ میں سیلیکٹ بھی ہو پایا سر یہاں پر آپ کاوش فانڈیشن کے ذریعے سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہمارے ویورس کو بتائیے کہ آپ نے کس طرح کے اکیڈمی ترطیب دی ہے اور اسٹوڈنس اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں سر کاوش فانڈیشن جو ہے کاوش فانڈیشن کا جو سفر ہے اورنگاباد میں جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے سیویل سرویسز اویرنیس ان گائیڈنس کے لئے تو اس کا سفر اور میرا سفر پیرلل ہے کاوش فانڈیشن کا میں فاؤنڈر بھی ہوں پہلا سٹوڈنٹ بھی ہوں اور یہاں سے میں اور شیخ سلمان جو ہے فرس الیکشنز بھی ہے تو جب میں نے تیاری شروع کی تھی تو اورنگاباد شہر حالانکہ یہاں پر ایڈوکیشن کے معاملے میں پولٹیکل آویرنس کے معاملے میں فینینشل کپیسٹی کے معاملے میں یہاں کے جو مسلمان ہیں بالخصوص جو کامیونٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں میں بلونگ کرتا ہوں وہ پیچھے نہیں ہیں لیکن یو پی ایس سی کرنے والا اس شہر میں کوئی تھا نہیں میرے نون سرکل میں اس وقت کسی نے یو پی ایس سی نہیں کیا تو اس وقت ہمیں کمی محسوس ہوئی کہ ہمیں یو پی ایس سی کی انفرویشن دینے کے لئے جو پریشانیاں مجھے دیکھنی پڑی تھی جب میں اورنگاباد میں الگ الگ اشخاص سے ملتا تھا اور وہاں پہ ان سے جا کے پوچھتا تھا یو پی ایس سی کیا اور کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا یو پی ایس سی کیا ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لئے ہم نے ایک میرے والد صاحب نے بالخصوص اور چند اہل خیر حضرات نے جو مل کر یہ خدم اٹھایا اور ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد دالی کاوش فاؤنڈیشن کے نام سے اب یہ ایک ماشاء اللہ ایک بیچ تھا جو کہ چھوٹا سا پودا بن گیا ہے اور جس کا فرس انسٹالمنٹ جو ہے محمد نو صدیخی اور شیخ سلمان کی شکل میں سامنے آیا ہے تو یہاں پہ الگ الگ ڈیوریشن کے لئے بیچز چلائے جاتے ہیں یہاں پہ ریڈنگ روم کی فیسیلیٹی ہے لڑکیوں کے لئے لڑکوں کے لئے یہاں پہ ٹیسٹ سیریز کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہاں سے دلی جا کے کیسے تیاری کرنا ہے اور دلی میں جو گروپ ہے ان کے ساتھ کیسے انوال ہونا ہے جامیہ حمدر جامیہ ملیا اسلامیہ حمدر سارڈی سرکل تو یہاں پہ جا کے کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یوپیسی کو آلٹیمیٹلی کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ پریپیر کرواتے ہیں تو کابش فاؤنڈیشن جو کہ ایک تحریک ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ ہے بلکہ اورنگ آباز سے شروع ہوئی ایک تحریک ہے جس کا محصد یہ ہے کہ جو کامیونٹیز میں خاص طور سے یوپیسی کے آورنس نہیں ہے اور جہاں سے انڈر ریپیزنٹیشن ہے تو اس ریپیزنٹیشن کو بڑھایا جائے سر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کے فاؤنڈر میمبر ہو باوجود اس کے آپ نے اپنی تعلیم دہلی میں جا کر مکمل کی تو اس کا کیا سبب بنا کے اپنا کوچنگ سینٹر کو چھوڑ کر آپ نے دوسری جگہ تعلیم مکمل کی کافی اچھا سوال ہے اب اس کا جواب جو ہے میرے پچھلے جو جواب میں نے دیا تھا اسی کے اندر مخفی ہے کہ کیونکہ یہاں پر اورنگ باد میں کوئی گیٹنس دینے والا نہیں تھا ٹھیک ہے تو کافیش فاؤنڈیشن جو بن پایا ہے وہ میرے دلی جانے کی سبب بن پایا ہے میں دلی گیا وہاں پر جو زفر محمود صاحب تھے زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا کے انہوں نے آرنگ باد آ کر پھر کافیش فاؤنڈیشن کا اناؤگریشن کیا ہے اور پھر جو ہمارے بچے کافیش فاؤنڈیشن کے جو سٹوڈنٹ دلی جا کر واجے رامن راوی اے لیس اور ویجن آئی ایس انسٹیوٹس میں کوچنگ حاصل کر چکے ہیں خود میں اس لکھ چکے ہیں وہ واپس آ کر پھر یہاں پر پڑھا رہے ہیں تو کافیش میرا یو پیسی کرنا ایک ذریعہ ثابت ہوا اور ابھی پرسنل لیول پر میں خود یہاں پر گائیڈنس کرتا ہوں سٹوڈنٹس جو ہیں ہم ٹاپر سٹاک کراتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے لیے ہم گائیڈنس پروگرام کرتے ہیں دلی میں جو ایگزامس ہوتے ہیں اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو اگر اس وقت اور انہاباد میں کافیش یہ کوچنگ پروائیڈ کرتا جیسے کہ میں ایگزامپل دوں گا شیخ سلمان جو ہے جن کا 339 تر آیا ہے وہ کافیش کے فرسٹ بیچ کے سٹوڈنٹ ہے تو جہاں میں نے یہاں دلی جا کر تیار ہی گی اور یہاں پہ کافیش کا شروعات ہو پائی تب ہی تو شیخ سلمان آئی اس کر پائے ماشاءاللہ بڑی نیک خدمات آپ کے ذریعے سے اللہ پاک لے رہا ہے سر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس یو پی سی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ پارٹ ٹائم جوپ کرتے ہیں یا ایکونومیکلی ویک ہے معاشی بہران کا شکار ہے تو کیا اس صلیح میں کچھ ایسے آدارے ہیں جو معاشی طور پر سٹوڈنٹس کو اس سوچ سے باہر نکال کر فول ٹائم تعلیم ارنجمنٹ کرتے ہیں دیکھیں یو پی سی کی مطالب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چاہے آپ پارٹ ٹائم کر رہے ہو فول ٹائم کر رہے ہو جوپ کر رہے ہو یا کچھ نہیں کر رہے ہو اتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اگر اس سال کے ٹوپ بر کو ہم لے لے انو کماری وہ میریڈ ہے ایک بچی ہے دو سال کی اور خانہ در خاتون ہے پہلے جوپ بھی کرتی تھی انہوں نے یو پیس سے نکالا ہے وہیں پر اگر آپ انسار شیئر کا اگزامپل لے لے جنہوں نے کالج میں تیاری کرتے ہوئے نکالیا وہیں پر جو ہے میرے اپنے دوسرے دوست ہیں وہ لوگوں نے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہوئے نکالا ہے میں جو ہے فول ٹائم تیاری کرتے ہوئے نکال رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بیک گراؤنڈ جو ہے کوئی ایک مجبوری نہیں بنتا ہے یہاں پہ جو دو چیز سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے پہلی چیز امپورٹنٹ ہے آپ کا کیارٹی آف ویشن کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ جو بھی سیچویشن میں فلال ہے آپ ہے لیکن آپ آگے کہاں بڑھنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فیصلہ اور ارادہ جس وقت آپ نے ارادہ کر لیا آپ کے پاس ازباب بنتے چلے جاتے ہیں اگر آپ فیننشل ایسپیک کی بات کریں گے تو میں نے پچھلے پانس سال میں زیادہ تر پڑھائی سکولرشپس پہ کی ہے زکات فانڈیشن آف انڈیا جیسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں اور بھی جتنے بھی منورٹی اور انسٹیٹیوٹس موجود ہیں حضرات موجود ہیں جو آپ کی فیز بیر کرنے کے لئے تیار ہیں دوسرا اگر آپ کا رہنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمدرد جامعہ ملیا اسلامیہ ایون کابیش فانڈیشن جو اورنگ آباد میں آپ کے لئے ہسٹل کا انتظام کر دیتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے کتابیں آپ کو مہیاں ہو جاتی ہیں ماتیریل کی کوئی کمی نہیں ہے تو سب سے امپورٹن چیز آپ کے ارادہ کرنے کی ہے جس وقت آپ نے ارادہ کر لیا اب ایک سوال اس میں ہی آتا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کرتے کرتے ہم کو اس کی تیاری کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا بڑا ٹارگٹ ہے اس کے لئے آپ کے ایفرٹس بھی اسی لیبل کے رہنے چاہیے اگر آپ پارٹ ٹائم کلیکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم تیاری کر سکتے ہیں لیکن آپ کا مقصد فول ٹائم کلیکٹر بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لئے فول ٹائم ایفرٹس دینے پڑیں گے اور معاشی پریشانی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو ریسورسز بتائیں کہاں سے اویلیبل ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ فول ٹائم کلیکٹر بن سکتے ہیں فول ٹائم تیاری کر کے شکریہ سر سر جامعہ ملیا اور جامعہ حمدرد وغیرہ میں ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے کچھ گورنمنٹر انسٹیٹوٹس ہے یو جیسی جس کو فنڈ کرتا ہے اور کچھ جو ہے پرائیوٹلی رن ہے جیسے کہ حمدرد جو سوسائٹی ہے وہ حمدرد سٹیڈی سرکل کو رن کرتی ہے اور زکر فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہے ایک انجیو ہے اور جو کہ سیویل ساویسز کوچنگ کا پروگرام رن کرتا ہے ان سب کے انٹرنس اگزام ہوتے ہیں جیسے کہ جولائی سے ہی ان کے انٹرنس اگزام شروع ہو جاتے ہیں ابھی حمدرد سٹیڈی سرکل کا باخاہدہ ابھی ایڈمیشن فارم نکلا ہوا ہے جامیہ امیلیا کا فارم نکلا ہوا ہے ان کی ویب سائٹس پہ آپ جائیے وہاں پہ آپ کو یہ فارم آویلیبل ہوتا ہے پورا پروسیجر انہوں نے بتایا ہے ان کا ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا دیڑ سو مارکہ ہوتا ہے کسی کا تین سو مارکہ ہوتا ہے اس میں یو پیسی کے پیٹن پر جو ہے بنیادی سوالات پوچھے جاتے ہیں بعد میں انٹرویو لیا جاتا ہے اور پھر وہ انٹرویو اور جو آپ کا ریٹن ایکزام ہے اس کے مارکس ملا کر پھر آپ کو جو ہے تلی ان کے انسٹیوٹس میں رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ پورا پروسیجر ہے اس کا شکریہ سر سر ایسے رائٹنگ کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے دیکھئے ایسے رائٹنگ میں سمجھتا ہوں ایک آپ کی نیچرل ایبلیٹی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر آپ ٹھیک سے اگر آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کو کافی اچھے سے آپ پیش کر سکتے ہیں ایسے لکھ سکتے ہیں مضمون لکھ سکتے ہیں ہم سکول سے ہی مضمون لکھتے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک دو کرنٹ ٹاپک پر ایو پیسی میں آپ کو آٹ اوپشن دی جاتے ہیں اس میں سے دو سلیک کر کے اس میں آپ کو دو ایسے لکھنا پڑتے ہیں ایک سو پچیس مارکہ ہوتا ہے تو آپ کرنٹ ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کر پائیں آپ اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو سامنے رکھ پائیں تو اگزائم کا مین پرپس ایسے پیپر کا یہ ہے اب اس کی تیاری کیسے کرنا ہے میں نے پرسنل ہی جو ہے اپنے کچھ کمفرڈ ایریاز جھوڑ لیے تھے کہ میں ایکانومی میں اچھے ایسے نہیں لکھتا ہوں میں نے کچھ 6 aپنے خ volta میں نے کچھ آتے لکھتا ہوں تمہیں چلیسی محوش with می educated ایک برس ایسے لکھتا ہوں ایک لکھ انا اپنے دوستوں سے پڑھایا تیچر سے پڑھایا پھر میں نے ان طبک کیم پر شروع کر دیا اور پھر میں اس کی پرکٹیز کر دا رہا تو یہ اتنی کارگر سابیت ہو میرے فرسٹ ایمٹ میں مجھے کچھ ساتر مارک شروع ہے اور نیکس اٹیمپ میں وہ بڑھ کے ایک سو تیس ہو گئے اور ماشاءاللہ اس سال مجھے ایک سو تیر تالیس ون فورٹی تری مارکس ہے تو یہ ایبیلیٹی بالکل پروون ہے یہ جو اپروچ ہے یہ پروون ہے اور اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس بھی کافی اپروو ہوں گے ایتھکس کے پیپر کے حوالے سر کچھ بتانا چاہیں گے ایتھکس جو پیپر ہے میں سمجھتا ہوں ایتھکس میں سب سے زیادہ جو میس انڈرسٹوٹ پیپر ہے لوگوں کو سب سے زیادہ اس کا خوف ہوتا ہے کینڈیڈیٹ سے جب میں ملتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایتھکس ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تک ہم ابھی تک گئے نہیں جہاں جو ہم نے پڑھا نہیں اس کی وجہ آتی ہے سب سے پہلے تو اس سے ہمارا واسطہ نہیں پڑھتا کیونکہ اسکول میں ہم نے ہسٹری جوگرافی پڑھا ہے سوشالوجی پڑھا ہے لیکن ایتھکس کسی نے نہیں پڑھا ہے ابھی پڑھایا جا رہا ہے لیکن پہلے نہیں پڑھایا جاتا دوسرا کرنٹ افیرس میں ایتھکس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا پولٹی ہو جاتا ایکانومی انوائرمنٹ ہو جاتا ایتھکس کا نہیں ہوتا ایتھکس مسانڈرسٹوٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں UPSC کی مینز کی تیاری میں یہ سب سے آسان پیپر ہے اور ہارڈی ٹوئنٹی ڈیز میں بھی آپ اس کی تیاری کر سکتا ہے فرق یہ ہے کہ جو ٹاپکس وہاں پہ دی جاتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ آپ کو ان کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کلیر کرنا ہے اور اپنی زندگی سے آپ جو پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر سے ہسٹری سے ورلڈ ہسٹری سے انڈین فردم سٹرگل سے کرنڈ افیر سے آپ کو اس میں پھر ایکزیمپلز اٹھانے ہیں اگر آپ ایتیکس میں ٹھیک سے تیاری کر رہے ہو تو آپ ایک سو چالیس مارکس تک کے لے کے سکتے ہیں دائی سو مارکس میں سے سو بس فرق یہ ہے کہ آپ اچھا کوئی بک اٹھائیے اور ایک اپروش فالو کے جائے اپروش فالو کے جائے اور کیس ٹڈی میں بھی سیم اپروش فالو کے جائے سر بکلیسٹ آپ نے جن کتاب سے استفادہ کی ہے کہ آپ وہ شیئر کرنا چاہے گے دیکھیں ماتیریل تو الگ بک سیم وہی ماتیریل ہے جو کہ یو پی ایسی کی تیاری میں جنرلی ساب استعمال کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آن لائن سارے ریسورسز یہ سارے اویلیبل ہے ایون جو ہے پی ڈی ایف سافٹ کوپیز بھی سارے مل جائیں گے کچھ ویب سائٹس ہیں اگر آپ جائے سیویل سارویسس انڈیا ڈاٹ کام ہے مرونال ہے یا پھر جو ہے آپ کے یوٹیو پیج پر بھی آپ وہ لنک پروائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی بک آویلیبل ہے بائی جوز کی ویب سائٹ پر آویلیبل ہے تو کتابیں ریسورسز وہی ہیں پولٹی کے لیے سیم لکشمی کانت پڑھنا ہے انوارمنٹ کے لیے شنکر آئی ایس پڑھنا ہے مجن کی ٹیس سیریز فالو کرنا ہے انسائٹ سے آئی ایس بابا کی ٹیس سیریز فالو کرنا ہے مٹیریل سیم ہے لیکن فرق آ جاتا ہے آپ اس مٹیریل کو استعمال کیسے کرتے ہیں دہ ہندو پڑھ کر ہی ایک بندہ آل انڈیا ٹاپ کرتا ہے اور دہ ہندو پڑھ کر ہی ایک لڑکا پریلیمز نہیں نکال پاتا تو وہ اس نیوز پیپر کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے فرق وہاں پر آ جائے گا نیوز پیپر ریڈنگ اس معنی میں ضروری ہو جاتی ہے کہ پریلیمز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے نیوز پیپر ریڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ فرس تو یہ ہمیں ڈیلی ہیبٹ میں شامل ہونا چاہیے جو عام سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ہمارے جو بہنیں ہیں مائیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں جو گھر کی تیاری گھر کی انتظامات دیکھتی ہیں ہمارے بزنس میں طبقہ ہے ہمارے پروفیسرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سب کو نیوز پیپر پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کو جو آپ کے اطراف کے جو ایونٹ سے اسے آوے رکھتا ہے اور آپ کو ایک نظریہ فرام کرتا ہے تو اب UPSC کے لیے کہاں پہ ہلپ فول رہتا ہے تو فرسٹ آپ کہاں پریلیمز میں آپ کا ہلپ فول رہے گا سیکنڈ مینز کے اگزیم میں آپ کا UPSC میں نیوز پیپر کے کافی یوٹیلیٹی رہتی ہے کیونکہ پیپر 2 اور پیپر 3 جو آپ کا ہے ایکانومکس اور پولیٹی والا وہ جو پیپر ہے انٹرنیشنل ریلیشن وہاں پر آپ کو نیوز پیپر سے ہی questions آ رہے ہیں directly questions آ رہے ہیں تو پھر انٹرویو میں بھی آپ کو کار کر رہتا ہے انٹرویو میں جیسے مجھ سے مہارشتر کے متعلق سوال کیے گئے تو لگ بگ جیسے اورنگ آباد میں solid waste management کا کچھ رکشو چل رہا ہے وہ پوچھا ہے یا پھر مومبائی میں جو high rise building میں آنگ لگتی ہے وہ پوچھا ہے بھیما کورے گاؤں کیا event ہے وہ پوچھا ہے فارمر suicide سے related تو یہ پتا کہاں سے چلے گا یہ نیوز پیپر سے پتا چلے گا تو نیوز پیپر ایک بلکل essential چیز ہے UPC تیاری میں prelims means interview ہر سٹیج پہ آپ کو کام آتی ہے درشتی آئیس کے سی ای او ہے ڈاکٹر ویکاس سر ان کا اس زمدہ میں کہنا یہ ہے کہ روز آنا ڈھائی تین گھنٹہ نیوز پیپر ریٹنگ پر لگانے کی بجائے ہمارے جو experts آپ کو notes فرام کرتے ہیں ڈیلی وہ انیلیسز کرتے ہیں اور مین نیوز کو وہ پوائنٹ وائز فرام کرتے ہیں ساتھی ان کے ویب سائٹ پر بلوکس بھی ہوتے ہیں جو تمام میکزنس جیسے ویزن ہے یوجنہ ہے اس کا شورٹ انیلیسز پیش کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم اس پر نہ کرتے ہوئے شورٹ ٹائم میں ان تمام باتوں کو سیکھا جا سکتا ہے دیکھئے سر کا اپنا ویو ہے اور وہ بھی UPC کوچنگ کی فیلڈ میں ہے تو ان کا اپنا ویو ہے لیکن اس میں میرا تھوڑا ڈیس اگریمنٹ ہے ڈیس اگریمنٹ یہ ہے کہ چلی ٹھیک ہے جو سمری ہے اور آپ کا جو ویو ہے وہ تیچر فروائیڈ کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سٹوڈنٹ کو جا کر ایکزام لکھنا ہے اور سٹوڈنٹ اس میں سے کتنا گراسپ کر پاتا ہے اب اگر آپ کو ایک بکلیٹ ملتا ہے جیسے ویجن آئی ایس کا منتلی بکلیٹ ملتا ہے جس میں آپ کو ایٹا ٹائم ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دی جاتی پی ٹی ٹری سکسٹی فائی باتا ہے پریلیم سے پہلے لیکن ہو یہ جاتا ہے کہ بہت کم ٹائم میں آپ کو انفرمیشن اوور لوڈ ہو جاتا ہے جو کہ آپ ڈیجس نہیں کر پاتے میں ایک ایک اگزامپل دوں گا اس کا آپ کو کہ آپ کو میں کہوں گا کہ سر آپ ایک ٹائم میں دس روٹی کھا کر دکھائیے کیا یہ ممکن ہے آپ کے لئے ممکن نہیں ہے وہیں پر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ تین ٹائم پر آرام آرام سے تین روٹی کر کے کھائیے تو آپ آرام سے دس روٹی ختم کر لیں گے تو انفرمیشن کا بھی یہی معاملہ ہے انفرمیشن ملنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ اسے کتنا گراسپ کرنا ہی ایمپورٹنٹ ہے نیوز پیپر ڈیلی پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ ڈیبلپ ہو پاتا ہے اگر اگزامپل ہم لے لیں تو سیریہ ایشو جو ہے سیریہ میں جو وار چل رہی ہے یہ دوزار گیارہ سے چل رہی ہے لیکن اگر میں آپ کو ایک ساتھ بنا کر ایک جگہ دے دوں تو آپ اس کو بالکل ڈیجسٹ نہیں کر پائیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کونسا ایونٹ کب ہوا ہے یا آپ یہ ٹرمپ اور نورت کوریا کے جو کنگ جاؤن ان ہیں ان کا جو میٹنگ ہوا ہے جب آپ نیوز پیپر پڑھیں گے آپ کو کنٹیکسٹ پتا چلے گا تو نیوز پیپر سے کنٹیکسٹ پتا چلتا ہے پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دہ ہندو کی جو فوٹوز ہیں اسی پر ڈیریکلی پرلیمز میں سوال آجاتا ہے جیسے کہ پوچھا گیا تھا بلو مرمون کونسے سٹیٹ کا جو ہے آپ کا سٹیٹ نے جو ہے تو اس کو اسٹیٹ بٹر فلائی ڈیکلیئر کیا ہے تو وہ مہاراشتہ تھا کب پتا چلا جب نیوز پیپر میں پڑھا ہے اور پھر کافی ایسی نیوز ہوتی ہے جو کوچنگ والوں کو لگتا کہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یوکی سی پیپر بنا رہا ہے اس کو تو پتا ہے نا ایمپورٹنٹ ہے تو اس میں میں سر کی ایک بات لیکن میں لے لوں گا اس میں یہ بات ہے کہ آپ نیوز پیپر کے ساتھ ان ریسورس کا بھی استعمال کیجئے آپ ڈھائی گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو وات یو دو یو سپیر وان این ہاف آر فور نیوز پیپر ایر وان آر فور دیز ریسورس تو آپ کا دونوں بھی جگہ سے آپ انفرمیشن گراسپ کر پائیں گے شکریہ سر سر جیسا کہ بھی آپ نے تذکرہ کیا شہر ارنگباد میں کچھلے کا ایشو کالبند میں سمجھتا ہوں آپ نے تین جگہ پر جہاں تک میں نے سنے اس ایشو کو بیان کیا ہے کہ آپ سے انٹرویو میں ارنگباد کے اس مسئلے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا تو کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ نے کیا اس کا جواب دیا تھا اور ارنگباد شہر نے اس کو کس طرح اپلائی کیا دیکھئے یہ میں اس میں شبات کروں گا میں جب سیلیکٹ ہو کر اور ارنگباد آیا مجھے ایک آل آیا ہمارے کمیشنر اف پولیس صاحب کا اور انہوں نے مجھے جو ہے لنجھ کے لئے دعوت دی پھر ہم لنجھ پر گئے اور ٹو مائے سپرائز اس وقت اس میٹنگ میں ہمارے کریکٹر صاحب رول ایس پی میڈم اور جو ہے سی او زلو پریشت جو پرونیت کون میڈم ہے دن کے بعد جب میں شہر آیا تو اسی جواب کو اسی موڈل کو جو ہے ہمارے شہر نے بھی مینسپل کمیشنر نے جو کامیٹی بنی تھی کرایسیس منیجمنٹ کامیٹی انہوں نے بھی وہی موڈل اپنایا تو یہ میرے لیے بہت ایک کانفیڈنس بیلڈنگ تھا میجر تھا کہ یعنی میری سوچ اس لیبل پہنچ گئی ہے کہ ہم ایک بزمیداری کو سمال سکتے ہیں اب میں نے اس کا سلویشن کیا بتایا تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کچھ نیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی بہت سے سٹیٹس انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے جہاں پہ سیم سیمیلر پرابلم کوئی اور سیٹیز نے پہلے فیز کر چکے تو کرلا میں ایک شہر اللہ پوزہ جسوں کہتے ہیں وہاں پہ یہ پرابلم ہوا تھا ایسے جو راجکوٹ جو ہے گجرات میں وہاں پر بھی سیم پرابلم ہوا تھا اور اندور جو ہے آپ کا ایم پی میں اندور میں بھی سیم پرابلم ہوا تھا تو میں نے یہ موڈل سٹیڈی کر لیے تھے اور اس میں جو انہوں نے انیشیٹیو لیے تھے میں نے کہا تھا کہ ہسر ہم وہی انیشیٹیو یہاں پر اپلائے کریں گے جیسے کہ ڈیسینترلائزیشن ہے یعنی کہ ایک کچھرا ٹیپو میں سارا جامل نہیں ہوگا ہر وارڈ میں ہی جو سیپریٹ سیپریٹ ایک ڈیسپوزل یونٹس بنا دیا جائیں گے گیلا کچھرا سوکھا کچھرا الگ کر دیا جائے گا جو ویڈنگ ہالز ہیں میریج ہالز جو ریسٹورانٹ ہیں ان کے لیے کچھ پروٹوکال بنا دیا جائے گا کہ وہ ہی سب سے زیادہ ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہو رہے گا پھر جو کنسپٹ ہے روٹی بینک جو کپڑا بینک روٹی بینک اس طریقے کے جو ہے تو ان چیز ان کسپٹس کو ہاں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو اس طریقے کا آنسر تھا اور الحمدللہ شہر نے بھی وہی اپنایا ہے سر اردو کے حوالے سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اردو آپشنال یا اردو لینگویج سے جو کنڈریٹ کالیفائی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کنزربیٹی ہوتے ہیں بلکہ آپ ہی کے لیکچر پر ہمارے ایک ویور نے کمنڈ بھی کی تھی اور آپ نے ورڈ پریس پر تمام بک لیسٹ اپلوڈ کر کے اس کا جواب بھی انعیت فرمایا ہے تو سر کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ نے یو پی سی میں اردو مضمون کو آپشنال کیوں لیا اور اس میں کن کتابوں سے استفادہ کرنا چاہئے کیا اسٹریٹیجی ہونے چاہئے اور کس طرح اس سبجیک میں اچھے ماس حاصل کیے جا سکتے دیکھیں سر اگر کوئی کہتا ہے کہ اردو لینے والے یا اردو سے پاس ہونے والے کانزرویٹیو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاس بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے پتا نہیں چلتا کس نے پاس کیا ہے جیسے اس سال جو ہے ماشاءاللہ چار لوگوں نے آل انڈیا لیول پر اردو آپشنال سے جو ہے اگزیم کلیر کیا ہے اور پرسنلی وہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر وہ اردو آپشنال کو پروموٹ کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں کشمیر میں کام ہو رہا ہے یو پی میں کام ہو رہا ہے دلی میں اور جیسے ہم یہاں پر اور انگمباد میں مہاراستہ میں کام کر رہے ہیں تو کام تو ہو رہا ہے اور میں نے جو بلوگ لکھا ہے آپ جو ہے نو صدیقی جو فیس بک پیج اس پہ بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں اردو آپشنال سے بتالے جتنی انفرمیشن ہیں کون لے سکتا ہے میں یہ زبان اچھے سے پڑ سکتا ہوں اور اچھے سے لکھ سکتا ہوں بول سکتا ہوں اس نوٹ دی کرائیٹیریا لکھ سکتا ہوں اس وجہ سے میں نے اردو آپشنال لیا اور دوسرا مجھے اس سٹیندھ کو دھوڑنا تھا جو میرے لئے اس اگزام میں کالیفائی کرنے کے لئے آسانی کر سکے تو اردو جاننا مجھے پتا تھا کہ میں اچھے سے سکتا ہوں تو مجھے اچھے ماکس آئیں گے اور وہ ثابت ہوا کہ تین بار میں نے اگزام لکھا ہے دو بار میں آل انڈیٹ اوپر بھی رہا ہوں تو اس طریقے سے وہ ایبلیٹی میری استعمال ہو گئی تو جو بھی اردو پڑ سکتا ہے اور اردو لکھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو آپشنال لے سکتا ہے شکریہ سر سر یہاں پر آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا فیپت آٹیم تھا اور اکثر آپ نے اس کا تذکر اپنے لیکچرز کے ذریعے کیا بھی ہے ہم یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے کے چار اٹیمٹس میں ایسی کیا کمی رہ گئی جس کے سبب آپ کو نکلنے میں یہاں اس منزل تک پہنچنے میں کچھ ڈیلے ہوا تاکہ ادھر اسٹوڈنس اس قسم کی گلتی نہ کرسیں کچھ مستیکس ہیں میں اس کو ون ٹو تری فور کر کے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہوں گا فرس مستیک جو تھی وہ یہ تھی کہ میں نے مینز اگزام کی تیاری ہمیشہ ایک ہی اپروچ سے ہر پیپر کو ڈیل کیا اب چار بندے ایک کا نام ہے روی شنکر زاکر اور جان اب چاروں کا مزاج الگ چاروں کا ویکراؤنڈ الگ اب میں چار رہا ہوں گے چاروں کو ایک ہی طریقے کا کھانا کھلا ہوں جب یہ چاروں کی الگ پسند ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی تو میں نے جنرل سٹیڈیز کے اندر جو ہے خاص طور سے ورک کیا اور ہر پیپر کو تو اس کی ریکوارمنٹ کے مطابق ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے پیپر ون میں جنرل سٹیڈیز کے مجھے لگا کہ آپ کو یاد زیادہ کرنا ہے پیپر ٹو میں آپ کو انیلائز زیادہ کرنا ہے کرنے فیل سے لنک کرنا ہے تو اس طریقے کی میں نے اپروچ کی دوسرا میں نے رائٹنگ پریکٹیس بلکل ہی نہیں کی تھی میں نے مشکل سے آٹھ سے دس ٹیسٹ لکے تھے بلکہ اس سال میں نے لگ با چالی سے پیتالیس ٹیسٹ لکھے رائٹنگ پریکٹیس والا تیسرا جو سب سے بڑا بسٹیک ہے وہ ہے ریویجن نہیں کر پانا آپ انفرمیشن اتنی گیدر کر لیتے ہو اتنا نیوز پیپر پڑتے ہو اتنے نوٹس پڑتے ہو اتنے ویڈیوز ایکتے ہو لیکن آپ اس کو ڈیجسٹ نہیں کر پاتے ریپروڈیوز نہیں کر پاتے تو اگزیم سے لگ با ایک مہینہ پہلے میں نے فریش پڑھنا بن کر دیا تھا جو میں پچھلے سالوں سے جانتا تھا اسی کہ میں نے نوٹس بنا کر اس کے بھی نوٹس بنا کر ریوائز کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ میں نے تین تین ریویجن کیے تھے جنرل سٹاڈیز میں بھی آپشنل میں بھی سو دیکھ ایوز ایبل ٹو ریپروڈیوز ایٹ اون پیپر تو یہ چیز بھی ہے اور چوتھا یہ ہے کہ آپ اگزیمینر کو کیا چاہیے یہ سوچیں انسٹیڈ آف آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ آپ کے چاچا کا نام لکھ کر آتے ہو تو آپ یہ دیکھیں وہ پوچھ کیا رہا ہے اور اس چیز پر اگر آپ کام کرنا شروع کریں گے تو ای ٹھنک آپ کو مارکس اچھے آئیں گے اور مجھے آپشنل میں اچھے مارکس آ ہی رہتے ہیں ہر سال الحمدللہ ٹو سکسٹی پلس ہی آ رہے تھے تو مجھے مارکس اٹھانا تھا جنرل سٹیڈیز میں تو الحمدللہ اے بل ٹو لفٹ مائے جنرل سٹیڈیز کور فرم ثری سکسٹی ٹو فور ففٹی اور وہی ایک وجہ بن پایا ہے کہ میں پھر فائنل لسٹ میں بھی آ پایا شکریہ سر سر مالکہو میں آپ نے لکچرز میں بتایا تھا کہ انٹرویو کے کوششنز کی جو آپ نے سٹیڈی کی تھی نیر آباٹ سیم کورشنز آپ سے پوچھے گئے تو اسے آپ ٹریجڈی کہوں گے یا اسٹریٹیجی کہوں گے اس میں میں دو چیزیں کہوں گا ایک تو میں کہوں گا کہ اس میں کیرفل پلاننگ ہے ڈسکشنز ہیں ہمارا ایک سمال گروپ ہوتا تھا چار لوگوں کا اتفاق سے چارو اور انگبہ شہر سے ہی ہے اس میں سے ایک سلمان شیخ ہے جو ہمارے ساتھ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ کر ہم نے دو مہینے ریگرس اس پہ تیاری کی ہے گروپ میں بیٹھ کر اور ہر پوسیبل ایریا جو ہمیں پوچھا جا سکتا تھا انٹرویو میں چاہے پرسنل لائف سے چاہے گرن افیر سے ٹھیک ہے یا چاہے کسی گورنمنٹ سکیم سے متعلق ہم نے ہر چیز تیار کی تھی تو اس میں ریگرس پریپریشن کا ایک عمل شامل ہے دوسرا ساتھی ساتھ اس کے اندر دعاوں کا اثر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی تیار ہیں کہ باوجود بھی آپ سے ایسا ایک سوال پوچھ لیا جاتا ہے جس میں آپ اٹھک جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں ہیں والدین کی دعائیں ہیں خیرخواہوں کی دعائیں ہیں کہ آپ سے وہی کوششن آئیں جو آپ نے تیار کیے اور اسی سلیخے پر پوچھے کر جس سلیخے سے آپ نے تیار کیا جس کے آپ کے پاس جوابات موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ دونوں بھی چیزوں کا عمل دخل ہے سر بہت سارے سٹوڈنس لینگویج آف انسر میں کنفیز ہوتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ صرف آپشنل سبجک ہوئی کو ہم اردو میں لکھ سکتے تو کیا یو پیسی یہ پروائیٹ کرتا ہے کہ ہم تمام مزامین کو اردو لینگویج ہی میں انسر دے دیکھیں پریلم سٹیج پر آپ کو ہندی یا انگلیش میں لیکن سیکنڈ سٹیج جو مینز کا ہے اس پر بائیس لینگویج جو شیڈیول ٹین میں جو پروائیٹ کی گئی ہے تو ہم اس میں سے کسی بھی لینگویج کے اندر اگزیم لکھ سکتے ہیں چاہے وہ مراتھی ہو چاہے اردو ہو چاہے تیلگو ہو چاہے آپ کا گجراتی ہو تو آپ کو یہ آپشن سابقا ہے مینز کے اندر چونکہ نو پیپر ہوتے ہیں تو نو میں سے آٹھ پیپر آپ پورے اردو میڈیم میں لکھ سکتے ہیں اردو آپ کا میڈیم آف آنسر رہے گا یا تو آپ اردو آپشنل لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ دو پیپر لکھ سکیں گے ٹھیک اور بچا ہوا ایک پیپر جو انگلیش کمپل سریکہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں انٹرویو بھی آپ اردو میں دے سکتے ہیں انٹرویو کی جو لینگویج ہے ہمارے ایک دوست ہے دھولے سے انہوں نے اردو میڈیم میں انٹرویو دیا تو میڈیم میں بھی آپ کوئی آزادی ہے تو لینگویج کی کوئی خید نہیں ہے نہیں لینگویج کبھی بیریئر نہیں بنتا ہے سلسلے میں بالکل بالکل سر لیٹرال انٹری کا جو ابھی شروعات ہوئی ہے اس زمین میں آپ کو کوئی موقف دیکھئے جہاں تک میرا پرسپیکٹیو ہے میں اس کو پوزیٹیو لی ہی لیتا ہوں کہ جو فریش انرجی رہے گی جو الگ الگ سٹریم سے جو ایکسپٹیز رہے گی خاص طور سے انڈیا کی جو گلوبل ایکسپٹیز ہیں جو بڑے بڑے فرمز میں جا کے جیسے کہ مان لے جے آئیٹی منسٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تو کوئی گوگل کا کوئی بندہ اگر آکے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے جس کا فرسٹ ہند ایکسپیرینس ہے اور پھر جیسے آدھار سے ریلیٹڈ ہے تو پرائیویسی سے ریلیٹڈ اگر کسی بندے نے کام کیا ہے تو وہ اگر آکے اس میں جوڑتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جو میکنیزم ہے سیلیکشن کا ڈرز جادہ وہیں پر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پولیٹیکل افیلییشنز یا آپ کے چوئیس والے بندوں کو آپ پوسٹ دیتے ہیں تو ایف در سیلیکشنز پروسیس اس ٹرانسپیرنٹ ان دی دیرز انسٹیوشنل لیول انوالمنٹ جیسے کہ UPSC اگر یہ سب کرتا ہے تو I think this is very positive step RBI میں موجود ہے جیسے رگو رام راجان was لیٹرل انٹری ٹھیک ہے پھر ایسے پلاننگ کمیشن جو ہوا کرتا تھا اس میں مانٹک سنگ آلو والیا جو دیپٹی چیئرمن تھے وہ بھی لیٹرل انٹری تھے ریال رینک اس کا کوئی مہت باقی نہیں رہ جائیں گا دیکھیں یہ پروپوزر لیا تھا براہم منسٹر آفیس کے طرف سے اور آئی تنک اس کو لانے کی وجوہات ہیں کیونکہ جو پولیسی میکر سے ان کو بھی پتہ ہیں اس کے امپیکٹ کیا رہے گا لیکن ایک چیز سٹوڈنٹ کو یہ امپیکٹ کرے گا باری سمھیں آپ کو پریشانی میں دال دیتا ہے بٹ کیونکہ اس اس ایف نو ایف سٹریٹی ایف کام ٹو نو اس کے وہ پروپوزر ابھی تو ڈراب کر دیا گیا لیکن یہ جبی بھی پروسیس آئے گا تو کافی لوگ اس میں انوالڈ ہیں جو تیاری کرتے ہیں کرواتے ہیں ان کے پیرنٹس پیر سیبل سوسائیٹی گورنمنٹ ایف یو پی ایسی کا اس میں کیا موقف رہے گا کیونکہ کونسٹیوشنل باڈی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ان سب کا کیا اس پہ ریاکشن رہے گا لیٹرل انٹری کی وجہ سے سیٹس کم انے کے چانس ہے دیکھیں لیٹرل انٹری جو ہو رہی وہ ہو رہی جو رہی جو رہی جو رہی لیول پر یہ پوسٹنگ ہو رہی اور یو پی ایسی جو ہے آپ کو بلکل بگینرس لیول پر اگزام لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ چینج جائے گا اور اور اگر آپ دیکھیں گے تو ویکنسی کافی ہوج ہے لیکن جو اگزامنیشن ہوتا ہے بہت لیمیٹیڈ سیٹس کے لیے ہوتا ہے تو لیٹرل انٹری سے میں سمجھتا کہ اس میں فرق آئے گا اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو ایڈیشنل پوسٹ بھی بنا سکتی ہے تو آنے والے ٹائم میں لیٹرل انٹری سے انٹرنس اگزام اور سیٹس کے اوپر میں نہیں سمجھتا زیادہ سر پڑے گا سر پر پیننٹس کا یہ ذہن بنتا ہے کہ بچپن ہی میں ڈیسائٹ کر لینا چاہیے مجھے یوپیسی دینا ہے بیچلر کے بعد یا ماشر کے بعد جو لگ لیتے ہیں یوزولی ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے یا وہ کریک نہیں کر پاتے تو کیا یہ ریالیٹی ہے کہ ابتدائی ایام ہی میں منصوبہ بن ہو جانا چاہیے دیکھیں میں آپ کو چند نام ابھی سناتا ہوں ایک نام ہے تینہ دابی انسار شیخ دوسرا نام ہے گورا اگر وال ٹھیک ہے تیسرا نام ہے چوتھا نام ہے نندنی کیار یا اسی سال کے ہمارے دوری شٹی انودیب ان ناموں میں آپ کو بیکگراؤن دیکھیں گے زمین آسپان کا فرق ایک وہ جنہوں نے کالیج شروعات سے تیاری شروع کر دی گورا گربال جنہوں نے پی جی آئی ٹی ڈیلی سے گراجوشن کیا پھر آئی ایم ڈیلی سے پی جی کیا پھر اس کے بعد دو سال نوکری کی پھر واپس آکے تیاری کی ایرہ تیاری کی کافی سے تیاری کچھ سکتے ہیں آپ بی ای سیلی سیلی کچھ سیلی سکتے ہیں یا پھر آپ اسی ساپ سی سی کچھ لی سکتے ہیں کچھ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بی سی کچھ کچھ لیکن ہر بیک گراؤ کا بندہ کچھ جو کچھ شروع سے کیونکہ آپ کو بچٹ اور ٹائم دونوں بھی اپنے بچوں کے لئے رکھنا پڑے گا تب ہی وہ آئی ایس کا ریزلٹ دے پائیں گے اگزام میں لڑکیوں کا انولمنٹ کتنا ہے یہ بھی کہ لڑکوں کو عام طور سے پیرنٹس زیادہ سمیہ دیتے ہیں چار سال چھ سال لیکن لڑکیوں کو کم پیریٹ دیا جاتا اور انہیں کم سمیہ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ان کا اسٹیڈی پلان کیا ہونا چاہیے دیکھئے اگر آپ ٹوپرز کی لیسٹ دیکھیں تو پچھلے جتنے سالوں میں جو ٹوپر ہیں اس سال کا اور گورا گروال کو چھوڑ کر چار سال میں لڑکیوں نے زیادہ ٹوپ کیا ہے ٹینہ دابی، نندنی کے آر، پھر آپ کا ایرا سنگل ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں لڑکیاں زیادہ ٹوپ کر رہے ہیں تو ایک اور ٹوپ ٹین کی اگلا لیسٹ دیکھیں اس میں بھی چار سے پانچ لڑکیاں نظر آجاتی ہیں تو پٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے اور بالخصوص اگر آپ مسلم کاملیٹی کی بات کریں گے تو ایک اگزامپل ہے زینب سعید کا یوپی ایسی کی ہسٹری میں جو ابھی دوہزار تیرہ سے جو چینج آیا ہے دوہسو پچھتر ماہ کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں آج تک جو ہائیسٹ مارک جو دیئے گئے ہیں وہ زینب سعید کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس سال کافی نون سرکل میں ہمارے کافی لڑکیاں ہیں اس سال پہ جیسے انابت خالک ہے علما فروز ہے ٹھیک ہے یہ لوگ بالکل ایسی کی ہمارے لیبل پر آ کر یعنی کہ جو جنرلی ایک خمزہ جاتا ہے کہ وویس کا لیبل کامپیٹیو لیبل زیادہ ہوتا ہے یہ ہم کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اپورچنٹیز کی کمی نہیں ہے اگر آپ فوکسٹ رہ کر اگر تیاری کرتے ہیں سپیشلی گرلز کو اگر دماغ میں کلیر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیمیٹڈ آپشن دیئے جاتے ہیں سوفٹ جتنے بھی جاب سوفٹ سکلز ٹیچنگ میڈیسن ٹھیک ہے یا نرسنگ اس سے ریلیٹڈ ہم نے ذمہ داری دیتی ہے لیکن جو ایڈمیسٹریشن والا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں جب ایک لڑکی ایک خاتون اگر ایک گھر کا پورا ایڈمیسٹریشن سامال سکتی ہے جبکہ مرد کو صرف باہر کا معاملہ دیکھنا ہوتا ہے ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہ صرف گھر کا خرچ کیسے چلانا ہے گھر میں پکے گا کیا بچوں کی تربیت شوہر کا معاملہ شہر کے پیرنس کا معاملہ رشیداروں کا معاملہ شادی بیعہ کتنے چیزیں ڈیل کر رہی ہے سو دیار آلیڈی ٹرینڈ ٹو ڈیل بیت سچ کائنڈ آف ایشوز جو کہ ایڈمیسٹریشن میں آ سکتا ہے اب اس میں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے ان کو آپشن دینا چاہیے کہ آپ سیویل سیویسس کی تیاری کیجئے دوسرا آپ ان کو ٹائم دیجئے دو سال میں جب کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا آپ کیسے امید کر سکتے ہو آئی ایس بنے گا اور میں جانتا ہوں کافی لڑکیوں کو کہ جنہوں نے اپنے فیملی سے لڑ جھگڑ کا یو پیسی کی تیاری کی اور بعد میں وہی پورا سماج ان کو جو ہے اپنا فخر کا سبب مانتا ہے تو یہاں پر لڑکیوں کی زد بھی اہم ہے کہ وہ کتنا کرنا چاہتی ہے اگر آپ پیرنٹس کو سیریسنس دکھائیں گے تو دیفنیٹی وہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپریشیئٹ کریں گے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے لیکن اس میں جو کوچنگ سینٹرز ہیں جو گائیڈن سینٹرز ان کا بھی انوالمنٹ رہے گا کہ کیسے وہ شہر کی زیادہ سے زیادہ بچیوں وہ اس کے طرف انوالپ کر پاتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ازباب کی کوئی گمی ہے ریسورس کی کیلئے گمی ہے آپ اگر فیننشلی افورڈ کر سکتے ہیں آپ دلی میں جائیے کافی سیف ہے پی جی پر کافی لڑکیاں ملک کے الگ الگ علاقہ سے کریلا سے لے کر نوتیس انڈیا سے آ کر رہ رہی تیاری کر رہی ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں دوسرا کچھ انسٹیٹیوٹ سے جیسے جامعہ ملیہ اسلامی حمدہ سٹڈی سرکل جامعہ حمدہ زکاة فاؤنڈیشن جو لڑکیوں کے لیے بالخصوص مسلم لڑکیوں کے لیے تیاری کا انتظام کراتا ہے تو مہا پر بھی رہن کے تیاری کی جا سکتی ہے اور گارڈنز کے لیے جیسے گابیش فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے اس طریقے سے بھی سے کام کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ارادہ چاہیے دوسرا پیرنٹس کو زیادہ ٹرسٹ دکھانا ہے اپنے بچیوں پر اور پھر اس کے بعد ایک جو طریقہ ہے جو صریقہ ہے تیاری کا اس کے ساتھ تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ یا کسی اور اگزیم میں بھی جیسے لڑکیوں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بن رہی اچھے اچھے ویسے ایڈمیسٹریٹر بھی بن سکتی ہے سر اردو کا پرسنٹیج ایئر بہ ایئر کافی بڑھ رہا ہے تو اس کے اسباب ہو جوہات پر آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے جو مسلم سیلیکشن جو ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پچھلے دوہزار نو دوہزار دس کا سٹیٹیکسٹس سے 2.5 پرسنٹ سے 3 پرسنٹ ہوا کرتے تھے تیس جو ہے بارہ سو میں سے تیس لوگ ہوا کرتے تھے الحمدللہ پچھلے دو سال سے ریزلٹ بڑھ کر جو ہے 50 کروس کر پا رہا ہے اس سال جیسے 52 آئے 5.5 سمتنگ 1.5 سمتنگ جو ہے تو ہمارا سیلیکشن ہوا ہے تو اس کی سب سے پہلے بجے ہے ایویرنس کہ لوگوں میں ایویرنس آ رہی ہے جیسے اورانگ آباد جیسے شہر ہے یہاں پر UPSC کو کوئی جانتا نہیں تھا 2011 میں لیکن اب یہاں پر ایٹلٹیز سو سے دیڑ سو بچے جو ہے UPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ پاکٹس کشمیر والا پاکٹ شاہ فیصل کے ریزلٹ کے بعد کھلا ہے کریلا والا مالا پورم سینٹر وہ کھلا ہے تو یہ پاکٹس نے بھی رول پلے کیا ہے دوسرا جو انسٹیٹیوشنل لیول پر ایفرٹس ہو رہے ہیں جیسے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو کر رہا ہے یا گورنمنٹ جو اپریشیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہم کو اس میں بلکل اپلوٹ کرنا چاہیے اسے جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے سکولرشپ سکیم ہے یعنی آپ پریلیمز کالیفائی کر دیجئے گورنمنٹ آپ کو ایک لاکھ روپے دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے کوچنگ کا انتظام کر رہی ہے یو جی سی فانڈیٹ اتنے بھی ریسنیشنل کوچنگ اکیٹمی سے وہ شروع کیے گیا ہے پھر آویرنس سے مطالق مینوریٹی منسٹری کافی کام کر رہی ہے تو آئی تنگ گورنمنٹ کا بھی اس میں ہے رول سیویل سوسائیٹی کا بھی ہے انجیوز کام کر رہے ہیں زکاة فانڈیشن آف انڈیا اس میں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر کچھ حضرات کو میں جانتا ہوں جو کہ پرسنل لیول بے سٹوڈنس کو آکر سکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ سارے وجوہات ہیں اور آئی تنگ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اٹ لیسٹ وی شوڈ بھی ان دا لیسٹ کہ جتنا ہمارا پاپیلیشن ہے ہمارا اگر سینسز کہتا ہے کہ 13.4 پرسنٹ پاپیلیشن ہے تو ہمارا سیلیکشن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے رائٹ ناو وی آر 5 پرسنٹ اراؤن 5 پرسنٹ تو وی شوڈ اٹ لیسٹ ہے 150 کانڈیڈیٹس from 1000 every year یہ شوڈ بی ٹارگٹ انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے انیشیٹیو چلتے رہے تو اگر دس سال میں یہ پوسیبل ہو سکتا ہے سر UPSC کے کیا بینیفٹس ہیں UPSC کے کیا بینیفٹس ہیں اب UPSC کے دو سطح پر بینیفٹس ہیں ایک تو ہے اگر UPSC کی کوئی تیاری کرتا ہے MPSC کی کوئی تیاری کرتا ہے تو پرسنل لیول پر ایک بینیفٹ ہوتا ہے پرسنل لیول پر سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا نظریہ آتا ہے آپ کو یہ اگزامک نظریہ پروائیڈ کرتا ہے آپ نے ایکانومکس نہیں پڑا ہوتا ہے جیوگرافی نہیں پڑی ہوتی ہے ہسٹری آپ اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس ملک کی ہسٹری جیوگرافی سب پڑھنے کا موقع ملتا ہے دوسرا اس ملک کو بہت اچھے طریقے سے جاننے کا آپ کو موقع ملتا ہے ہم اس کنٹری کے سٹیزن ہیں ایسر انڈین ہم پہ کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں کونسٹیوشن ہمیں کچھ عدھکار دیتا ہے اور ہمارے کچھ ڈیوٹیز ہیں تو جب آپ یپیسی ایمپیسی کے دیاری کرتے ہیں تو ایک آپ کانشیس سٹیزن بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تیسرا آپ کو ڈیسنسی پروائیڈ کرتا ہے بات کرنے کا سلیخہ پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ہزار لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑے ہیں تو آپ سلیخے سے بات کر سکتے ہیں آپ ایک نولیجیبل پرسن کی طرح بات کر سکتے ہیں چوتھا آپ جسی بھی فیلڈ میں جائے چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے میڈیسن ہو چاہے بزنس ہو تو آپ کے سکلز کو اتنا امپروف کر دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی ایکسل کریں گے میرے کتنے ہی دوست ہیں جنہوں نے یوپیسی کی تیاری کی یہ بات میں وہ فیشنگ کی کوئی کمپنی میں کام کر رہے ہیں نہ ان کے پاس فیشری سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری تھی نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جب میں انہوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو وہاں کیسے جواب لگ گئی کہتا ہے کہ ہم نے تو یوپیسی کی تیاری کی تھی اب ہم سے کوئی انٹرویو بچتا نہیں ہے ہم ہر انٹرویو کالیفائی کر جاتے ہیں تو یہ ان جنرل بینیفٹ ہے جو مجھے مل رہے ہیں میں یوپیسی کی تیاری کر رہا ہوں اگر میں سیلیکٹ ہو جاتا ہوں تو کیا بینیفٹ ہے سب سے پہلے آپ پاور سٹرکچر کا حصہ بن جاتے ہیں آپ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے ڈسپوزل پر ریسورسز آ جاتے ہیں یعنی میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میں ایک سکول کے لیے کام کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ اپنے محلے کے لیے کام کر سکتا ہوں اپنے شہر کے لیے لیکن اگر میں ایک کریکٹر بن جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں پورا ڈسٹک کا ایجوکیشن سسٹم ہے دیہاد بھی ملا کر چھوٹے چھوٹے خزبے بھی ملا کر تو میں ان کی گایا پلٹ سکتا ہوں پھر میں اگر سوڑا آو سینئر لیول پر جاتا ہوں سیکریٹی لیول پر تو میں پورے ملک کی ایجوکیشن پالیسی پر کام کر سکتا ہوں یہ ایک چیز ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے ہاتھ میں جو ریسورسز آتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے راجش پانٹی نام ہے ان کا 2010 سیلیکشن ہے جو کہ اندھرہ کارڈر میں تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے زندگی کا پہلا چیک سائن کیا تو وہ سو کروڑ روپے تھا تو ایک میڈل پاس فیملی کے سٹوڈنٹ کے لیے کانڈیڈیٹ کے لیے اتنے بڑے اماؤنڈ کے ریسورسز تک جو ہے آپ کا پہنچ کر باتے ہیں ایکسیبیلٹی ہو پاتی ہے کیسے ہو پاتا ہے اس اگزیم کے طرح ہو پاتا ہے اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ملتی ہوں ملتا ہے ریکنیشن جب آپ یوپیسی کالیفائی کر لیتے ہو تو سوسائیٹی آپ کو ریکنیز کرتی ہے کہ اس دیش کے جتنے بھی یوٹ سے اس میں یہ سب سے کامپیٹنٹ بندہ ہے اس کا سرٹیفیکیشن بھی ہے یوپیسی نے دیا ہوا تو آپ کے پولٹیکل کانٹیکٹس بنتے ہیں سوشل لیول پر آپ کو آپ کے فیملی کو جانا جاتا ہے آپ کو جو سوشل سٹیٹیس جو ملتا ہے ویسٹی جو ملتی ہے وہ انپیرلل ہے یہ چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے آپ کو جو ہے دکھ جائے گی اس کے اندر تو ریکنیشن والا پارٹ جو ہے اس میں بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے سر اسٹوڈنس اور ویورس کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہوں گے دیکھئے میں پہلے کہوں گا کہ ایک ٹرم ہے زد تو آپ زد پکڑ لیجئے زندگی میں کوئی بڑا محصد رکھی ہے اور زد پکڑ لیجئے کہ مجھے وہ کرنا ہے پھر کتنا ٹائم لگے گا کتنی انرجی لگے گی کتنی ریسورسز کتنی سپورٹ لگیں گے وہ سارا اس کے بات کا کام ہے پہلے آپ کو ایک کلیارٹی آف ویجن چاہیے کہ ہاں مجھے بننا ہے اگر تو سرجن بننا ہے مجھے یو پی ایس سی کرنا ہے مجھے آرمی میں جانا ہے مجھے انڈی اے جوائن کرنا ہے مجھے انٹیلیجنس بیورو میں جانا ہے ایک لڑکی اگر سوچتی ہے کہ مجھے کلیکٹر بننا ہے تو یہ اس کا کلیارٹی آف ویجن ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے اس میں ایک سب سے اپورٹنٹ والل ہے پیرنٹس کا پیرنٹس اس کے اندر حل کر سکتے ہیں دوسرا میں کہوں گا کہ اس زد کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹیٹیجی کیرفل پلاننگ اور محنت کوئی بھی چیز بینا محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر آپ کو کچھ ایکسٹر ایفورٹس دینے ہی پڑیں گے جب تک آپ وہ ایکسٹر ایفورٹس نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا اخبال کا ایک شیر ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں یعنی کہ وہ ایسا آئینہ ہے کہ جتنا توٹا ہوا رہے گا اتنا زیادہ محبوب رہے گا تو آپ کو اپنے آئینے کو بچا کر نہیں رکھنا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ سے کچھ شکستہ کرنا ہے سر ایک لاسٹ کوئیشن خاص طور سے اردو مضمون کی حوالے سے اس لئے کہ ہمارے میکزیمم ویورس اردو کے حوالے سے ہم سے سوالات پوچھتے کمنٹ باکس کے ذریعے یا میل کے تھو تو اردو مضمون لینے کے کیا فوائد ہے اس کا study کا criteria کیا ہونا چاہیے اس لئے کہ syllabus ہمارے پاس موجود ہے مگر کوئی specific book نہیں ہے کہ صرف اسے کو read کیا جائے اگر ہم بہمنی تاریخ یا آریا دور حکومت کی تاریخ پڑھنے کے لئے بیٹھے تو کئی ہزار صفات پڑھنے ہوں گے تو اس سلسلے میں کیا specific pattern ہو کہ اس میں زیادہ ماس لیے جا سکتے ہیں دیکھئے material کی بہت بہت آتا ہے یعنی کہ ample of material is available in the market لیکن مسئلہ یہ ہے کہ scattered ہے کیونکہ limited لوگ تیاری کرتے ہیں ہارٹلی میں سمجھتا ہوں پچاس سے ساٹھ لوگ mains لکھتے ہیں ہر سال اردو optional کے ساتھ میں تو یہ مسئلہ ہے دوسرا quality coaching کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک کوئی prominent coaching institute جو provide کرے کیونکہ لکھنے والے خلیل مقدار میں ہیں چند ہی ہے تو دلی میں کوچ institute سے سرنگر میں کوچ institute سے یو پی میں بہار میں ہیں جو provide کرتے ہیں اس کی coaching اب کونسی ایک کتاب پہ ہم rely کرے تو کیونکہ syllabus کافی تھوڑا سا وائد ہوتا ہے آپ کو اردو کی تاریخ بھی پڑھنا ہے اصناف بھی پڑھنے ہے شورا کو بھی پڑھنا ہے پریم چند کو بھی پڑھنا ہے غالب کو بھی پڑھنا ہے تو الگ الگ ریسورسے جمع کرنا ہے اب میں کہوں گا اگر آپ دلی چکر لگا سکتے ہیں دلی میں آپ کا کوئی دوست ہے تو وہاں پر سارا مٹیل اویلیبل ہے یو پی ایسی کی تیاری سے مطالب آپ ایک چکر لگا کر وہ مٹیل حاصل کر لیجے کیونکہ اردو کی خاص بات یہ ہے یہ ایوریج مارکنگ دیتا ہے دو سو بیس سے دو سو پچاس کے بیچ میں دو سو چالیس کے بیچ میں اور ای تنک اس مارکنگ لیبل پر اگر آپ دوسرے آپشور سے کمپیر کریں گے تو آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے مہین پہ اردو اگر آپ بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت رہتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ اردو میں ایوریج سکور آپ لاسکتے ہیں اب اس کو اپروچ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا اس میں جو سینئر ہے جن لوگوں نے کریک کیا ہے کوچنگ سٹیوٹس اگر آویلیبل ہے یا کوئی کالیج کی لیکچرار ہے پروفیسر ہے جن کو یوپیسی کو کیا چاہیے وہ اگر پتا ہے تو آپ ان سے رابطہ تعلق جو ہے خائم کیجئے ابھی چند دنوں سے میں بھی اردو سے مطالب کچھ کام کروں میرا بلوگ جو لکھا ہوا ہے وہ بلوگ کو آپ فالو کر سکتے ہیں نوصدیخی.wordpress.com وہ بلوگا فالو کر سکتے ہیں پھر ساتھی ساتھ آپ کے چینل کے تھوہ اردو سے مطالب کافی انفرمیشن آبیلیبل ہے اور جو ہے دلی میں کچھ سینٹرز ہیں کچھ پروفیسرز ہیں وہ بھی اس کی مطالب آویرنس کے لئے کام کر رہے ہیں تو آئی تنگ اس سے مطالب کافی گائیڈنس تو آبیلیبل ہے لیکن ایک کنسنٹریٹڈ ایک جگہ پر نہیں ملنے کے وجہ سے دکت ہے لیکن اگر آپ یہ سب کریں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نوری اکیڈمی جو ہے ایک بڑنگ یوٹیوب پر چینل ہے جو کہ یوپی ایسی ایویرنس ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اردو لینگویج کے فروغ کے لئے کافی اچھا کام کر رہا ہے میرے اپنے کافی ذاتی ویڈیوز اس پر آویلیبل ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کے ویڈیوز کو دیکھیں انہیں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ اردو اپشنل سے ریلیٹڈ اردو زبان سے ریلیٹڈ یوپی ایسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویڈیوز یا جتنے بھی ریسورسز یا جتنے بھی چینلز اس طریقے سے کام کر رہا ہے ان سب کو بھی اپنا سپورٹ کرتے رہے بہت بہت شکریہ سار نورے کڑ میں یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم آپ کا دھنیواد کرتی ہے اور ہمارے وہ ویویس جو سر کی ویب سائٹ سن رہے تھے ہم اپنے ڈسکرپشن باکس میں وہ لنک پروائیٹ کر دیں گے آپ اس لنک کے سروں جا کر سر کے نوٹس سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باک یا میل کے ذریعے ہمیں مطلب فرمائے انشاءاللہ تعالی سر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور کاویش فانڈیشن آپ کی رہنمائی کے لئے ہما وقت تیار ہے تو بنے رہے ہمارے چینل پر اور وقتاں فوقتاں آنے والے تمام لیکچر سے استفادہ کریں خدا حافظ